ہماری اور آپ کی قسمت میں یہ گھرانہ آیا ہے اس کا تذکر آمیں ملا ہے جبریل کو نہیں ملا میکائل کو نہیں ملا اسماعیل کو نہیں ملا آپ اٹھا کر دیکھ لیں ان کی زندگیوں کے تذکریں بہتنے ہی ہوتے ہیں جتنے یہ اس گھر سے وابستہ ہیں بھئی جبریل تو ہزاروں سال پہلے سے زندہ ہیں ہے کہ نہیں ہے روایتوں میں پتہ نہیں پچیس ہزار سال پہلے ہزار سال پہلے وہ زندگی جناب جبریل کہاں روایتوں میں بھی نہیں بتائی گئی ہے لیکن اگر اس گھر پہ کبھی اترے جھولا جھولانے کے لئے وہ تذکرہ موجود ہے ہے کہ نہیں ہے تو آپ تو آپ یہ دیکھیں کہ قابلِ ذکر انسان کو کیا چیز بنا رہی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے قابلِ ذکر کیسے کائنات میں یہ چمکے روزانہ چمکتے وے ستاروں کا تو تذکرہ کبھی نہیں ہوا یہ ہوا روزانہ ستارے چمکتے ہیں کہ نہیں چمکتے ہیں کبھی ان ستاروں کا تذکرہ نہیں ہوا لیکن ایک چمکتا وہا砂ہ کسی ایک ڈیوڑی پر جھگ گیا ہمیشہ تذکرہ ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے میں آپ کے سامنے اپنے بچوں اور جوانوں کو صرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں مجلس میں نہیں پڑھ رہا ہوں مجلس ماشاءاللہ علماء پڑھ کے گئے ہیں الحمدللہ بہترین مجالے صرف ہم دیکھیں ہم کیسے باقی رہ سکتے ہیں کیسے قابل ذکر ہو سکتے ہیں ہم ایسے بن جائیں کہ بعد میں آنے والے ہمارا ذکر جب کریں تو ہم اس میں گم ہو جائیں اہل بیعت نظر آئیں بھئی وہ علماء کے تذکرے باقی ہیں جن علماء میں اہل بیعت کے تذکرے ہیں وگر نہ اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا لیکن جس علم کی زندگی میں اہل بیعت کی جھلک زیادہ نظر آئے وہ باقی ہیں لہٰذا ملائکہ اتنے زیادہ لیکن تذکرے نہیں لیکن وہ ملک کا تذکرہ ضرور ہوگا جو اس بیوڑی پر اترا ہو صحیح ہے کہ نہیں نجانے کہاں کہاں ملائکہ اترے ہو گئے ہو لیکن جب یہاں پر آئے تو ان کا تذکرہ ہوتا ہے بحث صرف یہی ہے سورج روزانہ نکل رہا ہے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا ہے روزانہ نکلے وے سورج کا تذکرہ کوئی علم نہیں کرتا اما ایک مرتبہ ڈوب کر کسی ایک کے اشارے پر نکل آئے ویدے ویدے